جس پردیس میں سب سے زیادہ آبادی گاؤں میں رہتی ہو اور کھیتی اور کسانی پر نربھر کرتی ہو کسانوں کو نراز کیا ہے جہاں نوجوان امید لگا کر کے لگاتار اس بیٹھے گی روجگاہ نوکری کا کچھ راستے کھلیں گے نوجوانوں کو نراز کیا ہے مہلاؤں کو نراز کیا ہے اس بجٹ نے اور جیسا کی میں نے پہلے کہا کہ دشاہین بجٹ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی ایک ٹریلینڈ ڈالر اکانومی کا سپنا دکھاتی ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویت منتری اور مکھی منتری دونوں کم سے کم یہ بتائیں اتبدیس کی جنتہ کو جب مکھی منتری جی یہ سپنا دکھا رہے ہیں ایک ٹریلینڈ ڈالر اکانومی کا تو اتبدیس کی گروہ تھ ریٹ کیا ہو جو آج کی گروہ تھ ریٹ اتبدیس کی ہے اس سے ون ٹریلینڈ ڈالر کی اکانومی کب بن پائے گی جو یہ شبد بولنا کیول ایک ٹریلینڈ بول دینا اس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتبدیس کی ون ٹریلین ڈالر اکانومی پہنچ پائے گی اور ون ٹریلینڈ ڈالر اکانومی پہنچانے کے لیے گروہ تھ ریٹ کتنی چاہیے اور آج گروہ تھ ریٹ کیا ہے جو بجٹ دکھائی دے رہا ہے جو اس کے اندر پالیسی دکھائی دے رہی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ون ٹریلین ڈالر اکانومی بھارتی جنتہ پارٹی کی اور جب آپ کی ایڈ کلچر گروتھ ریڈ ڈاؤن ہے دلی کی سرکار نے بھی کسانوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اسی راستے پر یہ بھاتی جنتہ پارٹی کی اتبادیس کی سرکار چل رہی ہے جب دلی کی سرکار نے بجٹ میں کٹوٹی کی ہے تو یہاں کی بھی سرکار بجٹ کی کٹوٹی کر رہی ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ انفرا سیکچر پر کام کیا ہے منڈی پہ کتنا کام ہوا ہے آج اتبادیس کی منڈیوں کی استطیق کیا ہے کیا کسان جا کر کے وہاں اپنی فصل کی صحیح قیمت پا پائے گا اور یہ بی جے پی کے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئے دوگنی ہو جائے گی آج اگر ہم حساب کتاب لگائیں اس مہنگائی میں جو مہنگائی چرم سیمہ پر ہے کیا کسانوں کی آئے دوگنی ہو گئی ہے سرکار بتائیں اور پھر ڈیزل پیٹرول کیٹناسک دوائی کھاد ڈی اے پی اور جتنے بھی کسان کی ضرورت کے چیزیں سب مہنگی ہو رہی ہیں ڈیزل پیٹرول مہنگے کا ہونے کا مطلب کیول گاڑی میں ڈیزل پٹ رہا ہے اس پہ اثر نہیں پڑتا ہے ہماری جتنی بھی وکاز کی یوجنہیں اس پہ اثر پڑے گا اگر آپ سڑک بنانا چاہیں گے تو وہ مہنگی بنے گی اسپتال بنانا چاہیں گے تو وہ مہنگا بنے گا آپ کو کوئی وکاز کا اور ڈیولمنٹ کا کام کرنا پڑے گا تو وہ مہنگا ہوگا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیری میں ڈیری کو بڑھا با دیا ہے آج کسان اگر اپنی دودھ کی قیمت چاہے تو اس کو قیمت نہیں مل سکتی لیکن ادھر آپ نے دیکھا ہوگا جس سمیں امول نے اپنی تین روپے بڑھائے اسی سمیں آپ کے پراغ نے بھی قیمت بڑھا دی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار یہ بتائے کہ اگر کمپنیاں منافع کم آ رہی ہیں تو کیا اس منافع کا حصہ کسان کو ملنا ہے مجھے یاد ہے کنیوج میں ایک ڈیری پلانٹ کھلوایا تھا اور وہ کاؤ ملک پلانٹ تھا ادھر گھارڈن پہلے ہو چکا تھا لیکن جیسی سنسکتی اس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی ہے کہ ادھر گھارڈن کا ادھر گھارڈن کرتے ہیں تو اس کا ادھر گھارڈن پردھان منتی جی نے کیا اور آج بھی اگر پٹیا پر نام دیکھیں گے تو پردھان منتی جی کا ہے مطورہ کی سانسد ہیمامالنی جی کا ہے نمیانی سمجھتاؤں کی مطورہ کی سانسد ہیمامالنی جی کبھی اس ملک پلانٹ کو دیکھنے بھی گئی ہوں گی یوپی کا سب سے موڈن کاؤ ملک پلانٹ اس سرکار کی اندیکھی کی وجہ سے بند ہو گیا اسی طرح جلے جلوں میں ایریکلچر کے ایکسلنس سینٹر کھلنے تھے جس سے کی سیدھا سیدھا کسانوں کو لا پہنچائے جا سکے بیچ کو لے کر کے یا فصل کو لے کر کے ان سینٹر آف ایکسلنس کو بھی سرکار نے بند کرے